السلام علیکم فرینڈز ہوفیلی یو بی فائن اینڈ انجوائنگ ویل اینڈ ویڈیو پرائیم انیسٹر لیپ ٹوپ سکیم فیز تھری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اگر یوں کہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد یا ایک ہفتے تک اس فیز تھری کا احتیام ہو جائے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایچی سی نے اپنا ای پورٹل اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور بہت سارے سوڈنٹس نے اپنا سٹیٹس بھی وہاں جا کر دیکھ ریا ہے ایچی سی نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا تھا میر شیڈول جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس ڈیٹ تک ہم اپنا ای پورٹل اپ ڈیٹ کر دیں گے اتنے دنوں تک یہ جو لیپ ٹوپ کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ ہو جائے گی جو لیپ ٹوپ یونیورسٹیز کو ان کے کوٹے کے مطابق پہنچانے ہیں وہ بھی پہنچانا ہم شروع کر دیں گے تو یہ تمام چیزیں تھیں جس میں انہوں نے پچیس اگست کی ڈیٹ دی تھی کہ پچیس اگست کو ای پورٹل ہمارا اپ ڈیٹ ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا کچھ سٹوڈنٹس نے اپنی مہنہ سے تگو دو سے اور اپنی ایک کمپین چلا کر ایچی سی کو مجبور کیا کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اپنا یہ جو ایچی سی کا ای پورٹل تھا اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور کل آپ نے اس کا ریزرٹ دیکھا ہے کہ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے اور ان یونیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے ای پورٹل پر جا کر اپنا سٹیٹس خود سے دیکھا ہے سٹیٹس میریٹ سٹیٹس جو آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ کو سیلیکٹی سٹیٹس نظر آیا نوٹ سیلیکٹی سٹیٹس نظر آیا ویٹنگ سٹیٹس تھا اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹس تھا نوٹ الیجیبل کا ان تمام سٹیٹس کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں اس ویڈیو میں اب سے پہلے بات کرتے ہیں سیلیکٹی سٹوڈنٹس کی جن کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اس فیز 3 میں ان کو تو مین ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ لیپ ٹوپ ملے گا مین اب کسی کا باپ بھی ان کو لیپ ٹوپ لینے سے روک نہیں سکتا اب بات کرتے ہیں یہ جو نوٹ سیلیکٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کو نوٹ سیلیکٹی کیوں کیا گیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی انفارمیشن ہی غلط دی ہو لیکن جو زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لو سی جی پی اے کی وجہ سے ان کو نوٹ سیلیکٹ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو اگلے آنے والی فیز ہیں ان کے اندر یہ سروائیو نہیں کرتے اس میس سٹیٹس میں اس میرٹ میں کہ ان کو لیپ ٹوپ ملے اب بات کرتے ہیں یہ جو ویٹنگ کے اندر ہیں اور نوٹ الیجیبل سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ویٹنگ کے اندر ہیں ان کو تو ایزا بینیفٹ یہ سٹیٹس لیا گیا ہے ویٹنگ کا کہ اس فیز کے اندر تو وہ سلیٹ نہیں ہوئے اگلی آنے والی فیز میں وہ جب اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد جن کو لیپ ٹوپ مل چکا ہے ان کے علاوہ پھر ان کا نمبر آئے گا ان کو لیپ ٹوپ ملے گا من ویٹنگ کے اندر پھر جن کا سٹیٹس زیادہ ہے جن کی جی پی اے سٹی جی پی اے زیادہ ہے تو ان کے چانسز ہیں کہ ان کو پھر لیپ ٹوپ ملے گا اگلی فیز میں ہو سکتا ہے کہ اگلی فیز آئے ہی نہ تو مین اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اگلی فیز کب آئے گی اور آئے گی بھی صحیح یا نہیں آئے گی یہ بات کی باتیں ہیں لیکن ان ویٹنگ والے سٹوئنٹس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اگر کوئی فیز آتی ہے یہ ہو سکتا ہے اسی فیز کا نیا ایک ایڈیشن یا نیا ایک پار لے کے آئیں جو کہ اکتوبر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایک آئے گا اور اس لو بجٹ کی وجہ سے جن کو مل رہا تھا مل رہا ہے باقی جو بجٹ بچا ہوا ہے اور اس کے جو لیپ ٹوپس ہیں وہ ان ویٹنگ والے سٹوئنٹس کو ملیں گے لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ بہت زیادہ مین اس کو آپ سمجھنے کہ یہ کمزور یہ نوٹفیکیشن ہے اور کمزور خبر ہے سٹوئنٹس ہوتے ہیں ان کی تو یہ جو نوٹ ایلیجیبل سٹوئنٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپلائی کرنے میں بہت بڑی گلتی کر دی ہو اور انہوں نے کچھ ایسی انفارمیشن دے دی ہو جس کی وجہ سے ان کو نوٹ ایلیجیبل کرا دیا ہے کہ یہ سٹوئنٹس اگلی فیز میں بھی اگر اپلائی کریں گے تو ان کو لیپ ٹوپ نہیں ملے گا مین یہ سٹیٹس ہے سلیٹڈ کا نوٹ سلیٹڈ کا ویٹنگ کا نوٹ ایلیجیبل کا اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو سٹوئنٹس ہیں جن کو لیپ ٹوپ مل گیا ہے ان کو لیپ ٹوپ کب ملیں گے ان کو لیپ ٹوپ ملیں گے ایسی سمجھیں کہ اکتیس تک چونکہ ایچی سی نے جو شیڈول جاری کیا تھا کہا تھا کہ لیپ ٹوپ مل جائیں گے تو اکتیس تک تو یہ اپ ڈیٹ پورٹل ہوا ہے مین ایک ہفتے کے بعد اپ ڈیٹ ہوا ہے پورٹل تو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ہفتے تک ہی ان سٹوڈنٹس تک اناؤنسمنٹ آئے گی ایک نوٹفیکیشن آئے گا کہ آپ اس ڈیٹ کو آ کر اپنا لیپ ٹوپ لے لیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب بہت بہت شکریہ